اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پروگرام علم حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں بات وقفے سے پہلے یہ چل رہی تھی کہ رمضان کے بعد ہم کیا کریں تو پہلا کام میں نے یہ بتا کہ رمضان نے توبہ کی عادت ہمارے اندر پیدا کی ہے توبہ کو ہمارے لئے رمضان نے آسان کر دیا ہے یہ مومنین کے اہم صفات میں سے ہیں اس توبہ کو زندگی کا شہوہ بنانا چاہیے درجوانی توبہ کردن شہوہ پیغمبری جوانی کی زندگی میں انسان توبہ کرے تو زیادہ بہتر اور یہی ہونا چاہیے لوگ جو ہے سارے کام جو ہے بڑھاپے کے لئے اٹھائے رکھتے ہیں اگر یہ کہو کہ بھئی حج کے لئے چلیں ابھی تو جناب ہمارے عمر بہت کم ہے ابھی تو ہم جوان ہیں یہ تو بڑھاپے کی عمر آ جائے تو پھر جا کے ہم حج کو جائیں گے احتمام کے ساتھ نماز ادا کرو ابھی تو جوان ہیں سریعہ اور عمر ذرا ڈھلتی ہے تو پھر اس کے بعد جا کے ہم نماز شروع کریں گے حج کے لئے کہو تو یہ کہیں گے کہ ابھی تو جوان ہیں سارے لوگ اس طرح نہیں کرتے لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ اپنے اندر پالتے ہیں اور ایسی ذہنیت رکھتے ہیں اگر یہ پوچھو کہ یعنی جو بھی دینی کام ہو عبادات اور نیک عمال سے متعلق کام ہو تو آپ کہیں گے تو کہیں گے ابھی تو صاحب ہم جوان ہیں لیکن اگر یہی بات کہی جائے کہ بھئی شادی کب کرو گے کہا کہ یہ تو صرف جوانی ہی میں کرنے کی چیز ہیں شادی صرف جوانی میں انسان کرنا چاہتا ہے اور حج بھی کرنا چاہتا ہے بڑھاپے میں نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے بڑھاپے میں توبہ بھی کرنا چاہتا ہے بڑھاپے میں تو باقی سارے کام جو ہے وہ بڑھاپے کے لئے اور ایک شادی جو ہے وہ صرف جوانی کے لئے رہ گئی ہیں تو اس کے بارے میں بھی اگر بتایا جائے کہ یہ بھی بڑھاپے میں کرو تو کوئی اس کے لئے تیار نہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے میں حج کی وہ لذت نہیں ہوتی بڑھاپے میں توبہ کرنے میں وہ کمال نہیں ہے سبحان اللہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار درجوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری سبحان اللہ بڑھاپے کے زمانے میں جب بڑھاپا چھا جاتا ہے اور انسان ان کے اندر کمزوری اور مجبوری پیدا ہو جاتی ہے کتنے لوگوں نے وقت کے بارے میں بڑی بحثیں کی ہیں تو کسی ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ وقت تو وہ ہے کہ جو چھوڑیاں لے جاتا ہے اور جھوڑیاں چھوڑ جاتا ہے تو یہ سبحان اللہ یہ جملہ لوگوں نے کہا تو وقت گزرنے کے بعد جوانی جب ختم ہو جاتی ہے تو نہ دعا میں نہ نماز میں کہاں وہ لذت اٹھنے میں تکلیف ہے تو سجدہ کرنے میں آپ کو وہ لاحلاوت کیسے نصیب ہوگی یہ تو کرنے کا کام جو ہے وہ جوانی ہی میں زیادہ تر ہے تو اس کا ذرا خیال رکھا جائے اور جوانی میں زیادہ سے زیادہ ہم توبہ کریں یعنی شاعر نے کیا خوب کہا شخص عیدی رحمت العالی کا شعر ہے کہ درجوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری کہ بڑھاپے میں تو جنگل کا جو خونخار چیر پھاڑ کر کھانے والا درندہ بھیڑیا اور شعر وہ بھی پیر صاحب بن جاتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے کسی کو چھیڑتا نہیں اور کسی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا تھا اور کسی کو چھیر پھاڑ کر نہیں کھاتا وہ بالکل جناب ولی کامل تو یہ تو جنگل کا شعر درندہ بھی پیر صاحب بن جائے تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت پیر صاحب بن جائیں گے تو اس وقت تو کوئی طاقت نہیں رہے گی قوت باقی نہیں رہے گی اس وقت توبہ کا کیا کمال درجوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی میں اگر کوئی توبہ کرے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوہ ہے اور اسی میں پورا کمال اسی میں ساری طاقت اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے تو رمضان کے بعد کیا کریں توبہ کی جو عادت پڑی ہے وہ کریں اس کو عادت بنائے اس کو معمول بنائے اس کو زندگی کا مشن بنائے اس کو شیوہ زندگی بنائے اور سچ مچ توبہ کرنے کی عادت اگر پڑ جاتی ہے تو جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو غیر معمولی طور پر پسند ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس توبہ پر قائم رہنے کے عادت بھی پڑ جائے گی اور بالآخر انسان کی انسان صحیح راستے پر گامزن ہو جائے گا دوسرا کام کیا ہے کہ انسان ایمان کی تجدید کرے رینیو آف ایمان ایمان رینیو کرتا رہے تو ایمان رینیو کرنے کے لیے صحابہ اکرام آپس میں جب جمع ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ تعالو نؤمن ساع ذرا آئیں بیٹھتے ہیں مل بیٹھتے ہیں اور اپنا کچھ ایمان لاتے ہیں یعنی اپنا ایمان ہم تازہ کرتے ہیں سبحان اللہ العظیم حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کپڑا جس طرح میلہ کچھ ایلہ پرانا ہو جاتا ہے ایمان بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے اس کو جس طرح اجلا اور صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایمان کو بھی اس چیز کی ضرورت درپیش ہے اس لئے اس ایمان کو اجلا کیا جائے صاف کیا جائے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمَانَا قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے کی صورت میں بھی سبحان اللہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ اس ایمان کو ہم نیا کیسے کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کسرت کرو لا الہ الا اللہ زیادہ زیادہ پڑھتے رہا کرو اور لا الہ الا اللہ پر ایمان کی مشق بھی جاری رکھو لا الہ الا اللہ کی کسرت کرو قرآنِ کریم میں فرمایا گیا ہے اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَرَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُوا وَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اللہ اکبر کیا فرمایا کہ کیا وہ وقت قرآنِ کریم جنجوڑ رہا ہے ہمارے ضمیر کو جنجوڑ رہا ہے اور دل کو ہلا کے رکھ دیتا ہے بعض جملوں سے کیا وقت نہیں آیا سبحان اللہ کیا وقت نہیں آیا کہ سبحان اللہ علم یعنی للذین کیا وہ وقت نہیں آیا کہ امان والوں کو امان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل گڑ گڑائیں اور اللہ کی یاد سے بالکل لرز جائیں سبحان اللہ اور جو اترا ہے سچا دین اور جن کو کتاب ملی تھی ان کی طرح معاملہ نہ ہو اس سے پہلے اچھا امان والوں کو اس آیت میں جنجوڑا گیا ہے کہ ان کے دل کیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل لرز جائیں سبحان اللہ تو تجدید امان کی شدید ضرورت ہے اللہ تعالی مرد زمین کو اور بنجر زمین کو پانی کے ذریعے جس طرح سیراب فرماتا ہے اور اس میں تازگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور ایمان کو بھی تازگی حاصل ہوتی ہے ایمان کی تازگی کے لیے ایک کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ انسان کیا کرے انسان لا الہ الا اللہ کی کسرت کرے اور اسی طریقے سے اس ایمان کی ایک چیز ایمان کی تکمیل کی بھی ضرورت ہے تقویت کی بھی ضرورت ہے اور تجدید کی بھی ضرورت ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجے گا ایمان کی تکمیل کی بھی ضرورت ہے ایمان کی تجدید کی بھی ضرورت ہے وقتاً فوقتاً اس کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے اور پھر تقویت پہنچانے کی بھی ضرورت ہے تو شائنی بھی کرنے کی ضرورت ہے تو ایک کام تو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ اور احساس کے ساتھ کلمہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی تقرار انسان کرے کسرت سے اس کو معمول بنائے تو صحابہ اکرام سے جب بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی کسرت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے سوچے سمجھے معنی پر غور کیے بغیر انسان اس کلمہ کی تقرار کرے کسرت کرے ایسی بات نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان غور کے ساتھ تدبر کے ساتھ سوچ کے ساتھ معنی کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی کسرت کرے اور اللہ کا ذکر ادا کرے ذکر اللہ کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں ایک ذکر کی ایمان والو تم اللہ کا ذکر جہو وہ کسرت کے ساتھ کرو ذکر میں کسرت بھی مطلوب ہے تو ذکر میں کسرت بھی مطلوب ہے یعنی کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے اور ذکر میں پھر قوت بھی مطلوب ہے تو ذکر میں کسرت بھی ہو اور ذکر میں قوت بھی ہو تو عام حالات میں تو ذکر کی کسرت کا فائدہ انسان کو ملتا ہے اور بعض خاص حالات میں ذکر کی قوت ذکر کی کسرت کے قائم مقام بن جاتی ہے تو قوت کیا مطلب خاص قیفیات میں خاص توجہ خاص خشوہ خضو کے ساتھ خاص استحزار کی قیفیت ہے اس کے ساتھ انسان اگر ذکر کرے تو اس کی وجہ سے ایسے ذکر کی وجہ سے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس کا احتمام انسان کو کرنا چاہیے تو یہ بات کب حاصل ہوتی ہے یعنی ذکر میں قوت بھی پیدا ہو جائے اس قوت کو پیدا کرنے کے لیے اہل یقین کی صحبت بہت ضروری ہے ذکر میں ذکر کی کسرت بھی مطلوب ہے ذکر کی قوت بھی مطلوب ہے اور ذکر کی قوت حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اہل یقین کی صحبت اختیار کریں اہل یقین کی جو ہمنشینی ہے اس کو زندگی کا معمول بنائے تو اس کی وجہ سے ان کی صحبتیں سبحان اللہ ایسی اس میں ایک قوت اور طاقت پیدا ہوگی اس صحبت کی جو کیمیا اثری ہے اور سبحان اللہ قرآن کریم نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں غیر معمولی انقلاب برپا ہوتا ہے اللہ والوں کی اور اہل یقین کی جو صحبت ہے اس کے نتیجے میں فائدہ غیر معمولی طور پر مرتب ہوتا ہے فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو تقوی کی زندگی اختیار کرو اور اس سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو جو راست باز ہیں قول اور عمل کے سچے ہیں جو اللہ والے ہیں سنت کے پیروکار ہیں ان کی حملشینی اختیار کرو ان کے ساتھ رہو وکونوا مع الصادقین اے خالطوہم لتکونوا مثلہم اللہ والوں کی صحبت ان کی حملشینی اتنی زیادہ ہو سرد و گرم حالات میں انسان ان کے رویہ زندگی ان کے طرز زندگی کا اس تفصیل کے ساتھ اس عاشقانہ جز رسی کے ساتھ انسان مشاہدہ کرے کہ ساری چیزیں اس کے اندر حاصل ہو جائیں تو ایک کام کیا ہے کہ انسان رمضان کے بعد کیا کریں توبہ کریں تجدید ایمان بھی کریں اور ایک ہے شریعت کا پاس اور لحاظ رکھنا اور سنت کی اتباع اور پیروی انسان کریں ہمیشہ کرنے والے کاموں میں سے رمضان کے بعد انسان کے لیے ضرورت ہے کہ رمضان کے بعد شریعت کی پابندی انسان کریں فرائزہ اور احکام کی بجاہوری کریں کیونکہ رمضان میں اس کی بہت زیادہ مشق کرائی جاتی ہے لعلکم تتقون رمضان میں روزوں کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تم متقی بن جاؤ اور یہ کب ہوتی ہے انسان شریعت کا پاس رکھے ہر کام میں اتباع سنت کا احتمام کرے سنت کی پیروی کا احتمام کرے تو خاص وقت کے لیے کچھ چیزیں ممنوع کی گئی ہیں دن کے وقت تو اس سے ایک عادت ہمارے اندر پیدا کرنے کا کرنا مقصود ہے کہ انسان اپنے اندر اپنے اندر اس بات کے عادت پیدا کر لے کے جو چیز ہمیشہ کیلئے حرام ہے وہ فوراں چھوڑ دے ایک کولر سے پہلے بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم مالکم اسلام جی فرمائیے آپ 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 ذکر کی بات کر رہا تھا جی بلکل جی بات کر رہا تھا آپ کیا پوچھنا چاہیں گے یہ آپ رمضان کی رمضان کی بات آپ توبہ کی بات سن رہا تھا سبحان اللہ توبہ کو جاری رکھنے کے لیے نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ کسی جگہ کی پابندی ہے کچھ بھی نہیں ہے انسان جہاں کہیں بھی ہو وہ ہر وقت یہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ یعنی گناہوں پر انسان شرمندہ ہو جائے تو روزانہ ایک وقت نکالے اپنے گناہوں کو یاد کرے اور روزانہ کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے آئندہ نہ کرنے کا عزم پکہ ارادہ انسان کرے تو انشاءاللہ تعالی توبہ میں تین شرطیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ماضی کے گناہ پر کیے ہوئے گناہ پر پوری پوری شرمندگی ہو یعنی روئے روئے سے شرمندگی ظاہر ہو انسان شرم سار ہو جائے نادم ہو جائے اپنے اندر ندامت پیدا ہو جائے حدیث میں فرمایا گیا ہے ان ندام التوبہ توبہ در حقیقت ندامت کا نام ہے شرم ساری کی کیفیت کا نام ہے شرمندگی کی جو باطنی کیفیت اور فیلنگ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس کا نام توبہ ہے اور اس کا لازمی تقاضہ کیا ہے کہ انسان مستقبل میں گناہ نہ کرے اس کے لیے اس کا دل جو ہے وہ پوری طرح آمادہ ہو کہ مستقبل میں میں نے کوئی گناہ کرنا نہیں ہے کوئی گناہ ہم نے نہیں کرنا ہے مستقبل میں انشاءاللہ تو یہ جذبہ اور یہ خیال دل میں بڑی قوت کے ساتھ انسان کے دل میں پیدا ہو اس کا خیال رکھا جائے ایک تو یہ بات ہو گئی اس کے لیے کوئی زمان و مکان کی قید نہیں ہے کسی علاقے کی اور جگہ کی قید نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے توبہ ہو سکتی ہے کسی اور جگہ نہیں ہر جگہ توبہ ہو سکتی ہے ہر وقت ہو سکتی ہے تو توبہ کی عادت انسان کی زندگی میں پڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے غفر لکا ما تقدم من ذنبك و ما تأخر بالفرز اگر کوئی گناہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے تو اگلا پچھلا سب کچھ معاف لیکن پھر بھی حضور فرما رہے ہیں کہ سو سے زیادہ مرتبہ سو مرتبہ اور ستر مرتبہ اور ستر سے زیادہ مرتبہ میں روزانہ استغفار کرتا ہوں اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہوں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کچھ الفاظ اور کچھ سیغے ہیں کہ روزانہ سو مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیه استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیه استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیه یہ جو الفاظ ہیں ان کو انسان اچھی طرح سیکھ لے اور ان کو انسان پڑھنے کی کوشش کرے حدیث میں فرمائے اچھا اگلے کورر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی فرمائیے بھائی جان آپ نے اس دن کینسر کا بتایا تھا کوئی آیت بتائی تھی کہ جس کو یہ بیماری ہو وہ پنی چاہیے تو آج بتا سکتے ہیں کون سی آیت اس دن بتلائی تھی میں نے کسی بہن نے فون کیا تھا کہ مجھے کینسر ہے کوئی آپ نے آیت بتائی تھی تو کیا قرآن شریف میں ہے آپ ذرا ریکارڈ کر لیجئے کہ اگر موقع ہو تو ایک دو آیتیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالی اس کو کتنے دیر کے بعد بتائیں گے میری بیٹی ریکارڈ کر لے گی ایک دو منٹ کے بعد بتا دوں گے یا پانچ منٹ کے بعد بتا سکتے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد بتا دیں میری بیٹی ریکارڈ کر لیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے مشکلات دور فرمائے اور بریشانیوں کا حل فرمائے اللہم آمین بہت بڑی بات ہے محترم ناظرین کہ اس وقت رمضان کے بعد یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب میں آپ کے سامنے لانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان کے بعد ہم کیا کریں رمضان کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو توبہ کی عادت پڑی ہے اس کو ہم جاری رکھیں توبہ پوری زندگی کا شہوہ بن جائے عادت بن جائے اور دوسرا کام یہ ہے کہ انسان تجدید ایمان ایمان کی تجدید کرے ایمان کی تجدید کے لیے اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے ذکر اللہ کی کسرت ہونی چاہیے اور ذکر اللہ کی قوت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے اور ذکر اللہ میں قوت پیدا کرنے کے لیے اہل یقین کی صحبت ضروری ہے اور پھر تیسرا کام شریعت کی پابندی سنت کی پیروی ہر ہر کام میں شریعت کی پابندی گناہوں سے بچنا یہ اس کی عادت انسان اپنے اندر پیدا کرے کیونکہ لعل لکم تتقون قرآن نے فرمایا ہے کہ روزوں کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے حرام سے تم بچ سکو اور حلال کے دائرے میں تم زندگی گزار سکو فرائزہ اور واجبات کی بجاوری اور گناہوں سے بچنے کا احتمام اس کا نام ہے تقویٰ اور تقویٰ کے حصول کے لئے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے اور حلال کاموں کو بھی دن کے وقت میں ہمارے لئے حرام قرار دیا گیا تاکہ یہ عادت انسان کے اندر پیدا ہو کہ وہ گناہوں سے بچنے کا احتمام کر سکے تو یہ عادت اگر ابھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ شریعت کی پابندی ہر کام میں ہر چیز میں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہستے بولتے ابھی جب جملہ میری زبان سے ادا ہوا ہے ایسا کہنا میرے لئے درست تھا یا نہیں تھا ابھی جس طرح ہم چلے ہیں تو اس طرح چلنا درست تھا یا نہیں دیکھنا چلنا پھرنا اعضاء و جوارق کا استعمال کرنا بولنا ہر چیز میں ہر کام میں انسان یعنی احتیاط برتنے کا عادی ہو جائے اور محتاط رہنا اس کی عادت بن جائے یعنی شریعت کی پابندی کی جائے ہر کام میں شریعت کی پابندی کی جائے یہ رمضان اس مشک کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لئے انسان پیدا ہوتا ہے دیکھئے ایک بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے عارضی روزہ اور ایک ہوتا ہے دائمی روزہ ایک ہوتا ہے عارضی روزہ اور ایک ہوتا ہے دائمی روزہ ایک ہوتا ہے ٹیمپورری روزہ اور ایک ہوتا ہے پارمننٹ روزہ تو رمضان ٹیمپورری روزہ ہے یہ ٹیمپورری روزہ ہمارے درمیان اس لیے آیا ہے تاکہ پارمننٹ روزے کی عادت ہمارے اندر پیدا ہو یعنی بعض حلال کاموں کو منع کیا گیا ان سے تم بچو تاکہ پارمننٹ روزہ ساری زندگی دن میں رات میں ہر وقت گناہوں سے بچتے رہنا زندگی بھر وعبد ربک حتی یعطیق اليقین اللہ کی عبادت اور تقوی کی زندگی کب تک مطلوب ہے موت کے آنے تک مطلوب ہے یعنی جب تک موت نہ آ جائے چھٹی نہیں ہے مکتب عشق کا درس بھی عجیب ہے جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی یہ شہر جو ہے ہم ساتھیوں کے درمیان رمضان میں کبھی تبادلہ کرتے تھے کہ ہماری چھٹی نہیں ملتی تھی سبحان اللہ یہ ایک عادت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اچھا وہ آیت جو ہے کینسر کے مرض کے لیے جو آیت پوچھی ہے میں وہ آیت بتا رہا ہوں ابھی ایک تو یہ ہے کہ اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پر پانی پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ پانی مریض کو پھلایا جائے اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پر پانی پڑھ کر دم کیا جائے وضو کی حالت میں اور بہتر وقت یہ ہے کہ اول وقت میں بلکل پہلی اور ابتدائی وقت میں پہلے وقت میں ابتدائی وقت میں خجر کی دو رکھتیں سنت پڑھی جائیں اور فرض اور سنت کے درمیان سنت پڑھ لینے کے بعد فرض پڑھنے کے درمیان میں ایک تالیس مرتبہ پانی پر ایک تالیس مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے اور ایک ہے اس پانی میں ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں یہ کھانے میں پانی میں ہر چیز میں پڑھ کر دم کیا جائے اور کھانے کی کوشش کی جائے تو یہ دو دعائیں میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرمائے تو محترم ناظرین بتائی رہا تھا کہ ایک عارضی روزہ ٹیمپراری روزہ اور ایک پارمننٹ روزہ تو رمضان کا مہینہ ٹیمپراری روزہ اور عارضی روزہ کے لیے ہمارے درمیان آیا تھا رمضان کے بعد ہم کیا کریں کہ پرمننٹ روزہ رکھیں اور پرمننٹ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی موت تک جو ہے گناہوں سے ہم بچ کے رہیں تو یہ روزہ ہے اصل روزہ پرمننٹ روزہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو وہ روزہ ختم کب ہوتا ہے روزانہ جو سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیمپراری روزہ ختم ہوتا ہے اور پرمننٹ روزہ کب پورا ہوتا ہے روزانہ کا روزہ جو ٹیمپراری روزہ ہے وہ روزانہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ پورا ہوتا ہے اور پرمننٹ روزہ ساری زندگی تمام گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنا یہ روزہ زندگی کا سورج غروب ہونے تک جاری رہتا ہے اور زندگی کا سورج غروب ہونے کے بعد وہ روزہ پورا ہوتا ہے تو رمضان کا روزہ temporary روزہ تھا اور permanent روزے کے عادت ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ روزہ دن گزرنے کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد وہ پورا ہوتا تھا اور یہ روزہ بھی زندگی کا سورج ڈھلنے تک جاری رہتا ہے اس کے بعد جا کے پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے رمضان کے بعد کی زندگی سب کی بخیریت گزریں سلامتی کے ساتھ گزریں وقت ختم ہوا چاہتا ہے آج اجازت چاہتا ہوں دعاوں کی درخواست ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ